اعوذ باللہ من الشیطان اللعین وغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ذاته واحد و ذاته احد و ذاته سمد و ذاته سمیع و ذاته بصیر و ذاته قدیر و ذاته جمیل و ذاته ولی و ذاته علی سم السلاة والسلام علی رسوله اسمه احمد علی السما و اسمه محمد فی العرب اللذی خاتم النبی جین اللذی شفیع المزنبین اللذی خیر المبشرین اللذی خیر المنزرین صاحب الوکار والسکینہ المدفون بے ارد مدینہ العبد المعید و رسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الامد قیل له فی شان خلقه و ما اصلناکا الا رحمتا للعالمین صلوات بیچ محمد سم السلاة والسلام علی خلیفت رسول و وزید رسول و وسیع رسول ناتک حجت رسول و باب عطرت رسول و بارس علم رسول و زوج البنت رسول صاحب نور علی نور اللذی خیر المبشر الامام المتحر و شجائل غزنفر حبی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر اللذی خیر زلکر نین و بالد سبتین آنی الحسن والحسین کیل له فی شان خلقه زربتو علی جن یوم الخندق افضل من عبادت سکلین صلوات قول اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ وحمن وحیم وما اصلناکا اللہ رحمتا للعالمین صلوات بھیجی محمد و حال محمد عزیزان محتم آج کی اس بابرکت شب کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ تمام حاضرین ناظرین اور خاص طور پر ان سرکار کو جن سرکار کی وجہ سے کائنات کے زرے زرے میں جان ہے حدیعہ تبریق و حدیعہ مبارک بات پیش کرتا عزیزان محتم زمین پر بیٹھ کر اپنی نالین سے آسمان کو زینت دینے والے نبی کے جشن کے تصدق ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ آج ان کا ذکر بھی کریں ان کا ذکر سنیں بھی کیونکہ اس کا ذکر کرنے والے ہیں جس کا ذکر اللہ ہے اور سامر ملائکہ ہے توجہ ہے تمام حاضر جس کا ذکر اللہ ہے اور جس کے سامر ملائکہ ہیں میرے کشکول خطابت میں اس کا ذکر شروع کرنے سے پہلے ان نبی کا ذکر شروع کرنے سے پہلے اس سے قیمتی جملہ نہیں ہے کہ خدا کی قسم لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے بنایا اسے اپنے لیے تھا بیج ہمارے لیے دیا بنایا بنایا کبریائی نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے تھا بھیج اس نے ہمارے لیے دیا عزیز آنے محتم آج ستن ربیل اول کی شب مبارک ہے اور اہل تشریح حضرات پوری دنیا میں آج کے دن جشن مناتے ہیں ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور بارہ ربیل اول کو اہل سنت حضرات ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور عزیز آنے محتم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے جہاں بھی جشن پڑا ہے میں کبھی اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی ولادت بارہ ربیل اول کو ہوئی تھی یا آپ کی ولادت ستنہ ربیل اول کو ہوئی تھی ہمیں ان تاریخوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ رسول کی آمد بارہ کو ہوئی تھی کہ رسول کی آمد ستنہ کو ہوئی تھی ہمیں ان تاریخوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے بجا کیا ہے تاریخ متاج چاند کی ہوتی ہے تو چاند تو تھا ہی نہیں جب یہ تھے اور جو ہے دمام حضرت چاند تو موجود ہی نہیں تھا جب یہ تھے لہٰذا ہمیں تاریخوں کی بحثوں میں نہیں پڑنا ہے پس عقیدہ یہ ہے کہ ملاد مصطفیٰ ہونا چاہیے عقیدہ یہ ہے کہ ملاد نبی ہونا چاہیے اب اہلِ علم حضرت کو مجمع بیٹھا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس جملے پر قدر کریں گے کہ عزیزانِ مطمئن میں کہتا ہوں عقیدہ یہ ہے کہ ملاد مصطفیٰ ہونا چاہیے اور کم از کم ملاد مصطفیٰ منائی بھی وہی کہ جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا ہو جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا عزیزانِ مطمئن تو ان تاریخ کی بحثوں میں نہیں پڑنا ہے کیوں؟ کیونکہ تاریخ کلندر کی ہوتی ہے کلندر چاند کا محتاج ہوتا ہے اور چاند جس کے اونلی کا اشارہ دیکھ کے دو ٹکرے ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں رسولِ خدا کی حدمت پر بابا لبنن پر صلو اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ مطمئن میں نے آپ کے سامنے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی ایک آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا خدا ون تعالیٰ قرآنِ مجید میں اشارت پر ماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصلناکا اللہ رحمتا للعالمین میں نے کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجا اگر بھیجا ہے تو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ اتنی سادگی ذنی سنیں گے عزیزانِ مطمئن میں نے کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لئے رحمت بنا کر آ کر نہیں بنا خدا کی قسم تجمہ پڑھ رہا ہوں میں نے ذہمت بنا کر بھیجا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عالمین ہے کیا ہم کم میں موجود ہیں آیا عالمین یہ کم میں ہے آیا مشد میں ہے آیا پاکستان و ایران کو عالمین کہتے ہیں عالمین ہے کیا چیز آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن عالمین کیسے کہتا ہے قرآن کی ظاہری پہلی سورہ سورہ حمد میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس رب کے لئے جو عالمین کا رب ہے جو عالمین کا رب ہے وہ ہے ذب العالمین یہ ہے ذحمت للعالمین وہ ہے ذب العالمین یہ ہے ذحمت للعالمین گوئے اللہ مخلوق کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی ذحمت کی حدود کو مقذر کرنا چاہتے ہو تو جہاں جہاں تک مجھ خدا کی ذبوبیت کا ذکر ہے اس مقام تک میرے حبیب کی ذحمتیں ہیں سوجہ ہے تمام ازاد سلوات بیجیے ایک محمد والم تو اب ہے یہ عالمین خدا نے کیا فرمایا میں نے کوئی نبی کوئی رسول نہیں بیجا لیکن عالمین کے لئے رحمت بنا کر بیجا سوال یہ ہے یہ رحمت کیا چیز ہے اگر ہم لغت شریعہ سے پوچھیں تو آگا دو لفظ ہیں ایک ہے رحمت ایک ہے نعمت دونوں ہم کافیاں ہیں رحمت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے نعمت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے لیکن دونوں میں ایک فرق ہے رحمت وہ ہے کہ جس کا حساب نہیں لیا جائے گا دوجہ کریں گے لحمت بھی رحمت وہ ہے کہ جس کا حساب نہیں لیا جائے گا نعمت وہ ہے کہ جس کا حساب و کتاب ہو آنکھیں خدا کی نعمت ہیں زبان خدا کی نعمت ہیں عقل خدا کی نعمت ہے شعور خدا کی نعمت ہے دولت خدا کی نعمت ہے اقتدار خدا کی نعمت ہے یعنی اگر کھانا کھائیں گے تو سوال ہوگا حلال کھایا تھا یا حرام کھایا تھا بولیں گے تو سوال ہوگا جھوٹ بولا تھا یا سچ بولا تھا دیکھیں گے تو سوال ہوگا صحیح دیکھا تھا یا حرام دیکھا تھا اسی طرح اگر اقتدار نعمت ہے تو پوچھا جائے گا اپنی کرسی پر بیٹھے تھے یا نبی کے چھین کے بیٹھے تھے توجہ ہے تمام حضرات اسی طرح رحمت ہے اب رحمت کی کیا مثال ہے صلوات بیجئے محمد وعلم اب رحمت کی کیا مثال ہے بارش ہے رحمت جب بارش برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی مومن کا باغ ہے یا کافر کا باغ ہے مسلمان کا باغ ہے یا مشرک کا باغ ہے اور جب بھی بارش برستی ہے تو خدا یہ سوال نہیں کرے گا کہ تمہارے آنگن میں بارش کے کتنے قطرے آئے تھے جو ہے تمام حضراتی اب رحمت بھی واضح ہوگی نعمت بھی واضح ہوگی اب ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ ہر جگہ کہتے ہیں کبر میں جاؤ گے علی کا پوچھا جائے گا میشر میں جاؤ گے علی کا پوچھا جائے گا قیامت میں جاؤ گے علی کا پوچھا جائے گا برزخ میں جاؤ گے علی کا پوچھا جائے گا یہ ہر جگہ علی کا پوچھا کیوں جائے گا اب ہم نے سمجھا اگر علی کی ولایت نعمت ہے تو ہر جگہ پوچھا جائے گا توجہ ہے اگر علی کی ولایت رحمت ہے تو نہیں پوچھا جائے گا اب اگر میں کوئی حدیث بیان کروں گا تو بولیں گے حدیث ضعیف ہے کوئی دوایت بیان کروں تو بولیں گے بھی کہ شجروں میں چلے جائیں گے جبکہ اپنے شجروں کا پتہ نہیں اگر واقعہ بیان کروں تو بولیں گے واقعہ محسنت نہیں آئے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں کہ علی کی بلایت نعمت ہے یا ذہمت ہے جو ہے تمام ازداد عید غدیر کا میدان ہے سوہ لاکھ حاجی کھڑے ہیں ایک مرتبہ میرے سرکار نے میرے مولا کا ہاتھ بولند کیا کہا من کنتو مولا ہو فہزا علی مولا جی جس اس کا علی مولا ہے پس اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ جبرائیل آسمان سے چلے ادھر رسول کے قدموں میں آئے کہا یا رسول اللہ اللہ نے آیت نازل کی ہے آیت کیا ہے اليومہ اکملت لکم دینکم وعتمامت نعمتی رحمتی نہیں تو عزیزان مہتم اب اگر علی کی بلایت نعمت ہے تو سوال سب سے ہوگا چاہیے یہ قدر ہو آن قدر یا آن قدر اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ علی 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 کرتے اسی لئے ہیں کیونکہ آپ کو نبی نبی کرنا نہیں آتا آپ ہر جگہ ہر محفل میں علی کا تذکرہ لے کے آ جاتے ہیں چاہے ملاد مصطفہ ہو چاہے جشن کسی بھی امام کا ہو آپ ہر مجلس میں ہر محفل میں علی کا تذکرہ کرتے ہیں آج میں بیڈیو کیمری کی موجودگی میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر جگہ علی 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 کرتے اسی لئے ہیں تاکہ زمانے کو نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے ہم ہر جگہ علی 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 کر کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ اگر غلام ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا اگر امام ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا اگر پاؤں میں بیٹھنے والے ایسا ہے تو وہ سردار کیسا ہوگا اب عزیزان محتم یہ جناب علی ہی ہیں جنہوں نے ہمیں توہین رسالت سے بچایا ہے ہر جگہ رسالت کی عزت کی محافظت کی ہے اوفا کا ممبر ہے میرے مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا ایک مرتبہ جب سلونی کا دعویٰ کیا نحج البلاغہ میں یہ واقعہ موجود ہیں کہ ایک یہودی دوڑتا ہوا میرے مولا کے پاس آیا کہنے لگا یا علی آپ نے یہ جو سلونی کا دعویٰ کیا ہے اور آپ ہر سوال کے علم کا جواب دے دیتے ہیں یہ علم آپ نے حاصل کہاں سے کیا ہے پس اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ذاتی علم ہے یہ نہیں کہا یہ میری امامت کا علم ہے یہ نہیں کہا یہ میرے موجزے کی وجہ سے ہے ایک مرتبہ علی مسکرائے یہودی سے فرمایا حاضر صفت العلم ہے حاضر لعاب رسول اللہ یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ لعاب رسول اللہ کی وجہ سے ہے پس اتنا کہنا تھا عزیزان مطمئن ایک مرتبہ یہودی نے اپنی پگڑی اتاری ایک مرتبہ میرے مولا کے قدموں میں رکھی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے کلمہ پڑھائیے مولا مجھے کلمہ پڑھائیے پس اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ مولا نے کہا اب کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے کہا میں نے آپ کا رسول دیکھا نہیں میں نے تمہارا نبی دیکھا نہیں میں آپ کے رسول کو پہنچانتا نہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے میں نے آپ کو دیکھ کے یہ اندازہ کر لیا ہے جب سرکار ایسا ہوگا تو امام کیسا ہوگا جو ہے تمہارے جو ہے تمہارے مواز فلنٹر صلوات اللہ صلی اللہ عزیزان محترم اب سوال یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نبی کو نبی کب سے مانتے ہیں ہم نبی کو نبی تب سے مانتے ہیں جب کب بھی نہیں تھا کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا ربی الاول ابھی آیا ہی نہیں تھا ربی الاول کا تعلق ہوتا ہے چاند سے چاند ابھی خلق ہی نہیں ہوا تھا چاند روشنی لیتا ہے سورج سے سورج ابھی بنا ہی نہیں تھا سورج ہوتا ہے آسمان پہ آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا خدا کی قسم میری زبان لرز کے پیچھے جاتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیا کہوں کیا تھا تو میرا نبی تھا پس ازیزان محتم کچھ بھی نہیں تھا ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا عبریائی اپنی تنہائی میں تھی بہدت اپنی بہدت میں تھی پس ایک مرتبہ اللہ نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو الگ کیا اور ایک مرتبہ کہا اب تم نے جا کے دنیا کو بتانا ہے کہ کوئی اللہ ہے اب تم نے جا کے میری پہچان کروانی ہے کہ کوئی معبود ہے پس ایک مرتبہ ساری تاریخ میں نے چھوڑ دی ایک مرتبہ اللہ نے اس نور کو بارہ ہجاب پردوں میں رکھا ادھر وہ نور تسبیح پروردگار کرتا گیا فضیلتیں بلند ہوتی گئی ملاتیں بلند ہوتے گئے ایک مرتبہ تسبیح پروردگار کیا وہ ہجاب ہٹتے گئے اجابتے گئے کہ ایک مرتبہ اللہ نے فقطرہ میعتن فقطر عربائی شروع اس نور سے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینے کے قطرے گرے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پسینوں کے قطروں کا گناہ تھا کہ اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا کوئی آدمِ صفی اللہ بن گیا کوئی نوحِ نبی اللہ بن گیا کوئی عیسیٰ روح اللہ بن گیا کوئی موسیٰ ید اللہ بن گیا ایک مرتبہ اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا اب میں اس مولوی سے مغاتب ہو کے کہتا ہوں یہ جو کہتا ہے نبی ہم جیسا تھا تمہارا پسینہ گرے تو بیماریاں بنتی ہیں ان کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے حضی بنتے ہیں بس عزیزان مہتم آخری نقطہ آپ کے سامنے کیونکہ وقت بھی کم ہے آزان ہونے والی ہے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وَمَا أَسْلَنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ عالمین کے لئے رحمت ہیں تو اس سے عالمین کو کیا فائدہ ہوگا عالمین کو کیا فائدہ ہوگا سوال یہ ہے عزیزان مہتم رسول اللہ کے سب سے بڑے جو دو دشمن ہیں وہ ہیں ابو لہب اور ابو جہل اور اللہ نے ہر نبی کو ایک موجزہ عطا کیا ہے اسی طرح رسول اللہ کا ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ جس بز میں ہوتے ہیں جس محفل میں ہوتے ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا ایک مرتبہ دعوت زلاشیرہ پر جب رسول اللہ نے اللہ کے بارے میں بتایا تو ابو لہب نے کہا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو اپنے اللہ سے کہو کہ مجھ پر عذاب نازل کریں پس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہا یا اللہ میری حجت تو تمام ہوئی یہ ابو لہب اور خود عذاب مانگ رہا ہے تو اس پر عذاب نازل کرو اللہ نے کہا اے میرے حبیب جب تک تو ان کی بزم میں ہے سوجہ ہے تمام ذات جب تک تو ان کی محفل میں ہے تب تک میں عذاب نہیں بھیجوں گا تو ان کی محفل جب نکل جائے گا تو میں ان پر عذاب نازل کروں گا پس پتہ چلا اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس بھی محفل میں رسول اللہ ہوتے ہیں اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا جس بھی محفل میں پیمبر ہوں گے اس پر اللہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا یہ ہے اللہ کا قانون اب عید غدیر کا میدان ہے ایک مرتبہ مولا کی بلایت کا اعلان کیا حارس آگے بڑھا کہا اگر یہ اعلان آپ کے اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے اللہ کو کہو مجھ پہ عذاب نازل کرے بھئی رسول اللہ بھی موجود ہیں پس اتنے میں آسمان سے ایک پتھر آتا ہے جو حارس کو چیرتا ہوا دو ٹوگرے کر دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ قانون تو تیرا یہ ہے جس محفل میں رسول اللہ ہوتے ہیں تو ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا اب حارس کیوں تھا وہ جاہل نہیں تھا شاطر تھا اس نے مکہ والا واقعہ دیکھا ہوا تھا اس نے کہا عذاب بھی نہیں آئے گا اور علی کی ولایت کی بھی چھوڑ دیں گے پس یہ کرنا تھا تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر علی کا دشمن ہو تو اسے رسول کی ذہمت بھی نہیں بچا سکتی چاہے رسول اس کے پہلو میں ہو یا وہ رسول کے پہلو میں ہو توجہ ہے تمام ازاد بس عزیزانے بہت ہم دعا کرتے ہیں ہمارے اس محفل کو ہمارے اس ملاد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دعا ہے کہ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ندینہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں انہیں بیمارے کربلا کے ساتھ کے شقعیاب فرمائے میرے مولا ہمیں اسی طرح سے ذکر محمد والے محمد کرنے و سننے کی توفیق عطا کرے میرے مولا ہمارے بارویں آقا و سرکار کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرمائے لبنا تقبل منا انہا کانتا سمیع دعا برحمت کا یاد احمد احمد ازیان و دعاوں کی قبولیت کے لئے صلوات پریو محمد والے